موسیقی زرداری کی گورنر خیبہ پختنخواہ فیسر کریم کنڈی کو اسلامباد رکھنے کی ہدایت وزیراعظم شباز شریف سے فیسر کریم کنڈی کے ملاقات ملکی صورتحال اور خیبہ پختنخواہ کے عمور پر تبارلہ خیال سیکیورٹی زرائے نے خیبہ پختنخواہ میں گورنر راج لگانے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا زرائے کے مطابق سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد اور مند گھرٹھیں گورنر راج نہیں لگایا جا رہا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پھلائی جا رہی ڈس انفارمیشن جھوٹ پر مبنی ہے اسلامباد میں پی ٹی آئی کا اتجاج ڈی چوک پہنچنے پر کئی پی ٹی آئی کاکن گرفتار کئی مقامات پر پولیس اور پی ٹی آئی کاکنوں میں جھڑپیں ایکس پیس ہائیوے پر سوہان کے قریب پی ٹی آئی کاکنوں کا پتھراؤ ایس پی آئی نائن پتھر لگنے سے زخمی ڈی چوک اور جنائبنی اوپر پولیس اور کاکنوں کے درمیان جھڑپیں پولیس کی شیلنگ سری نگر ہائیوے فیض آباد اور شمس آباد میں بھی پولیس کی پی ٹی آئی کاکنوں پر شیلنگ بانی پی ٹی آئی کی بہنی علیمہ خان اور عزمہ خان ڈی چوک سے گرفتار وومن پولیس ٹیشن منتقل علیہ مینگنہ پر واہکنٹ سے جی ٹی روڈ کے راستے اسلامباد کی جانب روا دوائے ہیں تحریک انصاف کی آج منارہ پاکستان پر اتجاج کی کال ممکن اتجاج کے پیشی نظر عوام کا منارہ پاکستان میں داخلہ بند پولیس حلکار منارہ پاکستان میں موجود سٹینکرو کنٹینرز بھی پہنچا دیے گئے سٹیشن سے منارہ پاکستان جانے والے راستے پر کنٹینرز لگا دیے گئے بابو سابو اور ٹھوکر نیاز بیک پر کنٹینرز کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی موجود اسلامباد اور ملتان مٹوے بند گالیوں کی لمبی کھتاریں پولیس سکام کے مطابق تحریکن صاحب کا اتجاج روکنے کے لئے شہرک داخلی خارجی راستے بند کر دیے دوسری جانب تحریکن صاحب نے پنجاب کے تمام ازلہ میں اتجاج کی کال دے دی پی ٹی آئی کے رہنما حمال اثر کہتے ہیں پنجاب کے تمام ازلہ میں اتجاج شروع کرنے کا اعلان کرتے ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں سے کارکون اتجاج میں شریک ہوں باقی تمام ازلہ میں پورا من اتجاج کیا جائے گا وزیر داخلہ موسین اکوی کا رات گئے وزارت داخلہ کے کنٹرول روم اور ڈی چوک کا دورہ وزیر داخلہ نے کنٹرول روم میں سیسٹے وی کیمروں کے ذریعے شہر کی صورتحال کا مشاہدہ کیا وزیر داخلہ موسین اکوی نے اسلامباد شہر کے مختلف حصوں کی مونٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا وزیر داخلہ کو اسلامباد کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ موسین اکوی کہتے ہیں کسی کو قانون ہاتھ ملنے کی جازت نہیں دی جا سکتی امنوان اور شہریوں کے جانو مال کی فاظت اولین تھرجی ہے شہر پسند ناصر پر کڑی نظر رکھی جائے وزیر داخلہ کے پی جب ہماری حدود میں پہنچیں گے تب دیکھیں گے کسی بھی بڑے ایونٹ کو ہم سبتاس نہیں ہونے دیں گے آئی جی اسلامباد علی ناصر رضوی بھی ڈی چوک پہنچ گئے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے پولیس کو بدلتی صورتحال کے تناظر میں ہدایت جاری کی آئی جی نے کہا پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کا مرال بلند ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں سے کوئی ریایت نہیں ہوگی ریڈ زون میں تجاج قانون کے خلافت زی ہے گرہتاریاں کر کے دشگردی ایٹ کے تحت مقدمہ درج کیے جائیں گے ہم راستے کھولیں گے آئین کے تحفظ کے لئے نکلیں ہیں ڈی چوک ہماری منزل آج ہر صورت وہاں پہنچیں گے وزیراعلا کے پی علی مینگنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو کہا جب تک بانی پی ٹی آئی کا حکم نہیں ہوگا ہم آگے جاتے جائیں گے واپس نہیں آئیں گے حقیقی ازادی کے سب نکلیں آئین کے بحالی اور حقیقی ازادی کے کوشش جاری رکھیں گے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہم حکومت کو ڈی چوک پہنچ کر دکھائیں گے پوم سنتالیس کی حکومت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی پی ٹی آئی لیڈرشپ اور کارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے انتشار پسندوں کے عقب میں خیبہ پکتنخواہ سے بھی فوجی دستے روانہ سیکیورٹی زراعہ کے مطابق عوام کی جانوال اور ایسیو سمیٹ کے سیکیورٹی کے لئے کسی کو انتشار کی جازت نہیں سیکیورٹی دماغ شہریوں کی سلامتی اور تحفظ یقینی بنانے کے لئے کیے جا رہے ہیں بھارت شنگائی تعاون تنظیم کے جلاس میں شرکت کرے گا جیشنکر نمائندگی کریں گے بھارتی وزیر خارجہ جیشنکر پہلی بار پاکستان آئیں گے جیشنکر شنگائی تعاون تنظیم کے جلاس میں شرکت کے لئے پاکستان آئیں گے ترجمان بھارتی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان بھارت کو ایسیو سمیٹ میں شرکت کے لئے دعوت نامہ بھیجا تھا شنگائی تعاون تنظیم کا جلاس اسلامباد میں پنرہ اور سولہ اکتوبر کو ہوگا دوزار انیس میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد کسی بھارتی حکومتی عددار کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم تین روزہ دورے پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ وزیراعظم محمد شباہ شریف نائف وزیراعظم وزیراعظم انور ابراہیم کو نور خانے اربیس پر الودا کیا وزیراعظم نے کہا پاکستان اور ملیشیا کے ماں بین درینہ برادرانہ تعلقات ہیں جو دہائیوں پر محیط ہیں ملیشیا کے وزیراعظم کے دورے سے پاک ملیشیا تعلقات کی مزید مضبوطی پر اتفاق ہوا ملیشیا کے وزیراعظم علام اقبال کے مددہ ہیں جو پاکستان کے لئے فخر کی بات ہے آرمی چیف جنرل سید آسیو منی سے ملیشیا کے وزیراعظم کے ملاقات ملاقات میں دو طرفہ سٹریٹیجک مفادات علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی اس پی آرکمت آبک وزیراعظم انور ابراہیم نے علاقائی امن و استحکام میں پاکستان کی مصلاف فوج کے کردار کو سراہا دشگردی کے خلاف جنگ میں فاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کا اعتراف ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات بلخصوص فوجی تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت پر زور آرمی چیف کو ملیشیا کے دورے کی دعوت آرمی چیف کا کہنا تھا وزیراعظم انور ابراہیم کے دورے سے دونوں ملکوں اور فوج کے درمیان پائدار اور تاریخی تعلقات مزید بہتر ہوں گے بانی پی ٹی آئی کا جل سے نکلنا ناممکن فیصل وابڈا کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اعتجاج میں بچوں کو بلائیں تاریخ انصاف کا توفان نہیں پانی کا بلبلہ ہے کل پریس کانفرنس میں کہا تھا آلی امینگ دی چوک نہیں آئیں گے کیا اسلامباد آ کر ملک فتح کر لیں گے آلی امینگ گناپور خیبہ پختخواہ کے ذرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں تاریخ انصاف پاکستان کے ساتھ مختلص نہیں ہے اعتجاج میں عمرائیو سمیت باک لیڈر کہاں ہیں خود بہار نہ نکلے والے دوشنوں کو بہار نکلنے کا کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی خیبہ پختخواہ میں گورنر راج کا کوئی امکان نہیں اس پائل بانی پی ٹی آئی کے ذریعے سازش کر رہا ہے دوزہ چودہ میں سی پیک پر دستخط ہو رہے تھے تو بانی پی ٹی آئی حملہ آور ہوا اب پھر شنگائی تامن تنظیم اجلاس پر اعتجاج شروع کر دیا وزیر دفاع خواج آصف کہتے ہیں دو ایک سو چھوٹس دن دھرنے کے بعد آج پھر یہ انتشاری سیاست کر رہے ہیں تانے بانے جوڑ لیں یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے اب زیادہ دیر نہیں لگے گی عوام کو آہستہ پتہ چل رہا ہے آئینی ترمیم یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے جو ڈلز حل کر لیا جائے گا پارلیمنٹ کے فلور پر اعتجاج کریں سڑکوں پر اعتجاج سے منفی تاثر جائے گا سی پیک اغاز پر بانی پی ٹی آئی نے دھرنا دیا سی او کا انعقاد پاکستان کے لئے بہت بڑا عزاز ایسے مواقع پر اعتجاج منفی پیغام ہے وزیر اطلاعات اتاودہ تارکیر پریس کانفرنس کہا اپوزیشن کو کہتا ہوں پوری دنیا کی طرح آپ بھی معیشت میں بہتری کی تعریف کریں مخالف سیاسی پارٹیوں کے لوگوں نے بھی وزیراعظم کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں کی گئی تقریر کی تعریف کی خیب پکستخواہ کے وزیراعظم باقی معاملات سے فارغ ہو جائیں تو مہنگائی اور کرائیوں میں کمی کریں وزیراعظم مرمی نواز سے سیکھیں وہ کیسے مہنگائی کم کر رہی ہیں میرا علی امی گنڈاپور کو مشورہ ہے واپس صوبے میں جا کر کرائی کم کریں یہ چھوٹے موٹے احتجاج ہوتے رہتے ہیں پی ٹی آئی امی نے ریاض فتیانہ کے بیٹے احسن ریاض فتیانہ کو اغواہ کر لیا گیا پی ٹی آئی کے سیکرٹی طلاب شیخ اکاس اکرم کا دعویٰ شیخ اکاس کہتے ہیں ریاض فتیانہ ملک سے باہر ان کی بیگم ایم پی اے آشفہ ریاض سے بات ہوئی اغواہ کار وارداد کے دوران ریاض فتیانہ کے ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں ہماری ساری پارٹیز کی پرزور مزلومت کرتی ہے ملک کو ایسے بے شرموں سے پاکڑ نہ ہوگا جو بچوں کو بھی ماف نہیں کرتے ہمارے ذہنوں میں صرف ایک چیز ہے ملک ترقی کرے مصدق ملک کہتے ہیں یہاں بس آگ لگا دو جلا دو گرا دو کنٹینر لگا دو کسی کی تمیز نہیں آج کنٹینرز لگے ہوئے ہیں سب کو تکلیف ہو رہی ہے دوزہ چودہ میں بھی اسی طرح کنٹینر لگے ہوئے تھے یہی وقت تھا دوزہ چودہ میں بھی دھڑنے کے ور چین کے صدر پاکستان آ رہے تھے اب ایسیو کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو یہ دوبارہ آ رہے ہیں ان کے وزیر خزانہ نے فون کر کے کہا تھا آئی ایم ایف پرگرام نہ ہو یہی وزیر خزانہ وزیروں کو کہتا تھا آئی ایم ایف کو خط لکھو پرگرام نہ کرے تیریکن صاحب کا ڈی چاک میں احتجاج پی ٹی آئی ورکرز آنسو گے سے بچنکلے ماس پانی و نمک سے لیس غلینیں ڈھنڈے کنچے اور دیگر انتظامات بھی مکمل تمام رکاپٹوں کو بھاری مشونی سے کلیئر کرنے کے لئے نوجوانوں کا تربیت یافتہ دستہ کافلوں سے آگے پارٹی حکام کا کہنا ہے جتنے دن لگے تیاری مکمل ہے ڈی چاک پہنچیں گے انتشار کے لئے احتجاج کی کال دی جاتی ہے اس احتجاج کا کوئی مطلب اور مقصد نہیں بیلچوک کیر ملک کہتے ہیں پاکستان میں شنگائی تعاون تظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے انہوں نے دوزر چودہ میں بھی پاکستان کا نقصان کیا یہ پاکستان اور معیشت کو نقصان پہنچانے جا رہے ہیں کنٹینرز اور رکاپٹیں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم اپنی منزل پہنچ کر دم لیں گے بریشتر صاحب کا ویڈیو پیغام کا اسلامباد میں کنٹینرز کے پہاڑ کھڑے کر دئیے گئے پولیس کی شدید شیالن کے باوجود ڈی چاک میں ہزاروں کارکنان موجود بانی پی ٹی آئی کے بہنوں سمیت خواتین کارکنان کو ریاست میں لیا گیا ریاستی جبر ہمارا راستہ نہیں روک سکتا حکومت کچھ بھی کر لے ڈی چاک ضرور پہنچیں گے بانی پی ٹی آئی سمیت مہنماؤں اور کارکنان پر جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں اسلامباد میں شہنگائی تامنتظیم سے راہی جلاس ہونا ہے بدامنی اور انتشار پیدا کرنے کی طریقہ صاف عالم دنیا کو کیا پیغام دے رہی ہے شیری رمان کا بیان کہا آپ کے اسلامباد میں دھرنوں کی وجہ سے چین کے صدر نے اپنا دورہ منسوخ کیا تھا کیا اب آپ شہنگائی تامنتظیم کو بھی سبوتاز کرنا چاہتے ہیں کے پی حکومت اپنا تماشا بنانے کے بجائے اپنے صوبائی معاملات کے حل کے لیے کام کرے حکومت کا سرکاری سطح پر سات اکتوبر کو یوم ایک جہتی فلسین بنانے کا فیصلہ کل جواتی کانفرنس کا بھی نقاط ہوگا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعویٰ دی جائے گی کانفرنس کی صدارت صدر اور وزیراعظم اشترکہ طور پر کریں گے فلسینیوں پر جاری اسوالی ظلموں ستم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اجتماعات اور سیمینار بھی منعقد کیے جائیں گے وزیراعظم شہواز شریف سے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نیمرمان اور چیئرمن پی فس پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے آسٹریلوی ہائی کمیشنر نیل ہاکنز کے ملاقات دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق بامی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عظم کا بھی ایزار نواز شریف نے کہا پاکستان آسٹریلیا پارٹنرشپ نہائیت اہمیت کی حامل ہے آسٹریلوی سرمایہ کاروں کی پاکستان میں سرمایہ کاری پر مکمل معاونت کریں گے زراعت اور آئی ٹی کے شعبے میں آسٹریلیا کے تجربے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں آسٹریلوی ہائی کمیشنر نیل ہاکنز نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لئے کوشش آئے ہیں قانون کے مطابق درخواست گزار کو پہلے ایس بی سی اے سے رجوع کرنا چاہیے سندھ ہائی کورٹ کا سابق صدار فلوی کو درخواست گزار ایس بی سی اے میں اپیل فائل کریں تو ایک ماہ میں اس کا فیصلہ کیا جائے درخواست گزار کے پاس متبادل پلیٹ فارم موجود ہے تو یہ درخواست کیسے قابل سمات ہے درخواست کے قابل سمات ہونے پر دلائل دیے جائیں سندھ حکومت ایس بی سی اے اور دیگر سے چودہ اکتوبر تک جواب طلب تریک انصاف سیاسی جماعت نہیں دشگردوں سے جس دبان میں بات کرنی پڑتی ہے اس میں اکنا پڑے گی وزیر اطلاعات عزمہ بخاری کہتی ہیں پی ٹی آئی نے پشلی بار بھی پولیس الکانوں پر آنسو گیس کی شیالنگ کی آپ جلاؤ گیراؤ کے لیے سرکاری وسائل استعمال نہیں کر سکتے پنجاب بلکل پرسکون ہے کہیں بھی چار لوگوں کا کافلہ نظر نہیں آیا لوگ اپنے کاموں پر معمول کے مطابق جا رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کی سالگرہ پر مینار پاکستان یا اعتراف کے لوگوں کا کیا قصور ہے سالگرہ منانی ہے تو جا کر ڈیالہ جیل کے سامنے منائیں ملک میں بہتری آ رہی ہے مہنگائی کم ہو رہی ہے لیکن ان کو چین نہیں آ رہا یہ بتائیں انہوں نے خیبہ پختخواہ کے عوام کے لیے کیا کیا پنجاب کے لوگ دیکھ رہی ہیں کہ وزیراعالہ پنجاب کام کر رہی ہیں مقابلہ کرنا ہے تو کارکردگی میں مریم نواز سے مقابلہ کریں عوام کو ان سے پوچھنا چاہیے ان کو کیا مسئیبت ہے کام کیوں نہیں کرتے سپنگ کورٹ میں بتمیزی کرنے والے وکیل مصطفیٰین کازمی کا چاروزہ جوڈیشن نیماند دیگر پی ٹی آئیک وقلا کی عبوری زمانت منظور وقلا نے زمانت قبل اس گرپ تاریکلے عدالت سے رجوع کیا تھا عدالت نے پانچ پانچ ہزار مچالکوں کے عبس گیارہ اکتوبر تک عبوری زمانت منظور کر لی الیکشن کمیشن میں الیکشن ٹیبونل کی تبدیلی کی درخواستوں پر سمات الیکشن کمیشن ممران اور وقیل پی ٹی آئی شویب شاہین میں تلخ کلامی شویب شاہین نے کہا بھار راستے بند ہیں میں یہاں اپنی بات پہنچانے آیا ہوں ممبر کمیشن نے کہا آپ اپنی آواز نیچے رکھ کے بات کریں ہم بھی وکیل رہے ہیں سب سمجھتے ہیں اگلی تاریخ سے پہلے جواب جمع نہ کرایا تو حق دفاع ختم کر دیں گے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے پریکٹس کرتے ہوئے شویب شاہین نے کہا جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں ممبر الیکشن کمیشن نے کہا آپ جمع جمع آٹھ دن نہ کریں اپنے روائے کو بہتر کریں ورنہ آگے بہت مشکل ہوگی انجو مکیل اور ڈاکٹر تاریخ فضل چودری کے وکیل عدالت میں پیش سرکاری خزانے میں جمع پائی پائی عوام پر خرچ ہوگی عوام پر ٹیکس بڑھائے بغیر ریوینیو کی وصولی میں اضافہ کریں گے وزیراعلا پنجاب کا ریوینیو اعداف کی وصولی کے جائزہ جلاس سے خطاب کہا عوام کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں مگر مالی وسائل زیادہ نہیں مریم نواز کی صوبے کے مالی وسائل بڑھانے کے لئے پلانے کی ہدایت مختلف محکمو کی ملکتی ارازی کا ریکارڈ طلب کر لیا پنجاب ریوینیو تھارٹی کے صوبے کے مختلف فضلات تک توصیح کی منظوری وزیراعلا پنجاب نے پاکستان کے پہلے سرکاری آٹیزم سکول کا سنگے بنیاد رکھ دیا مریم نواز کی سکول کی تعمیر ایک سال میں مکمل کرنے کی ہدایت مہارین کی تائیناتی کے لئے پروجیکٹ تیار کرنے کا حکم بہتری کی جانب گامزن پاکستان نے اپنی برامداز سے عالمی مارکیٹ میں بہترین کردار ادا کر رہا ہے وزیراعلا حسین مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا پاکستان میں بہترین خجور کاشت ہوتی ہے ہم خجور کی برامداز سے ضرور موادلہ کمار رہے ہیں ذرائی اجناس کے لئے خلیفہ انٹرنیشنل سیمینار کا نقاط خوش آئند ہے وفاقی حکومت دسمبر میں گرین لائن بس سرویس سندھ حکومت کے حوالے کرے گی صوبائی حکومت نے بس سرویس کے آپریشنز تنبھالنے کی تیاریاں مکمل کر لیں شردجی لینام ایمن کی زیر صدارت علا سطح کا جلاس آپریشنز کا تفصیلی جائزہ سینئر وزیع کی گرین لائن اور کو اورنج لائن سے جوڑنے والے منصوبے کو جل پایا تکمیل تک پہنچانے کے ہدایت کہا وفاقی حکومت گرین لائن کے آپریشنز کے لیے دو ارب کی سبسیڈی دے رہی ہے حکومت سندھ اس پر نظر سانی کرے گی شہریوں کے لیے ٹرانسپورٹ مزید مواصر اور بہتر بنانے کے لیے مزید بسیں شامل کی جائیں گی پبلک ٹرانسپورٹ کراچی کا درینہ مسئلہ رہا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ کے نظام میں مزید بہتری لائی جائے پی سی بی کا سوئنٹر کانٹریکٹ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار کا فیصلہ سرفراز احمد اور حارس روف اور محمد نواز بی کٹیگری میں نہ رہے بابر آزم، حمد رزوان اور شاہین شاہ ایک کٹیگری میں ہی رہیں گے کپتان، شان مسود، نصیم شاہ، فخر زمان اور شاداب خان کی بی کٹیگری میں جگہ پکی عبداللہ شفیق، سائم ایوب، سعود شکیل، اسام امیر اور میر حمزہ سی کٹیگری میں رہیں گے موسیقی